پاکستانی امیتاب کے نام سے شورت حاصل کرنے والے اظہار قاضی نے دو دہائیوں پر مشتمل ایک بھرپور فلمی کیریر گزارا ان کا شمار پاکستان کے پڑھے لکھے فلمی ہیروز میں ہوتا تھا شاید وہ واحد فلمی ہیرو تھے جو ایک انزینئر بننے کے بعد فلم دنیا میں آئے اور پھر کامیابی بھی حاصل کی اظہار قاضی اپنی قدبت اور خوبصورت نئے نقش کی وجہ سے محفل کی جان اور سکرین کی شان ہوا کرتے تھے وہ نہ صرف خوش شکل تھے بلکہ خوش لباس اور خوش گفتار بھی تھے اسی وجہ سے انہیں کئی ایک تقریب میں مدو کیا جاتا تھا جہاں ان کے پروکار جملے تقریب کو چار چاند لگا دیتے تھے اظہار قاضی پاکستانی فلمی انڈسٹری میں ایک منفرد ہیرو ثابت ہوئے تھے بے شک انہوں نے گنڈا سا کلچر فلموں میں کام کیا تھا لیکن وہ ان فلموں میں بھی ایک ایکشن ہیرو کے ساتھ رومینٹک ہیرو بھی نظر آئے اظہار قاضی کو یہ حزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے سلطان راہی کے ساتھ بے شمار کام کیا اظہار قاضی نے فلم انڈسٹری کو کئی ایک سپریٹ فلمیں دیں لیکن اکیسویں صدی میں جب پاکستان کی فلمی سنت زوال کا شکار ہوئی تو اظہار قاضی متاثرین میں سرے فیرش تھے بےہودہ سکرپٹ پر بننے والی فلموں میں اظہار قاضی کے لیے کام کرنا نممکن کے قریب تھا لہٰذا انہوں نے اپنے میار پر سمجھوتا کرنے کی بجائے فلمی دنیا کو خیر بات کہا جس کی وجہ سے انہیں مالی مسائل کی تنگی کا بھی سامنا ہوا لیکن ان کے حوصلے کو سلام جو کسی سے مانگنے کی بجائے پھر سے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرتے رہے اظہار قاضی سولہ ستمبر انیس سو پچپن کو کھڑا مارکیٹ کراچی میں پیدا ہوئے وہ ایک محضب فیملی سے تعلق رکھتے تھے ان کی فیملی پڑی لکھی تھی اس لیے اظہار قاضی میں بھی وہی روایات پر مان چڑھیں انہوں نے دل لگا کر تعلیم حاصل کی اور سخت محنت کے بعد انجینئر کے ڈگری حاصل کی اظہار قاضی کو کالج کے زمانے میں گانے کا بہت شوق تھا لیکن چونکہ ان کا چکاؤ زیادہ تعلیم کی طرف رہا اس لیے اپنی موسیقی کے شوق کو پورا نہ کر سکے اظہار قاضی نے انجینئر کے ڈگری حاصل کرنے کے بعد پاکستان سٹیل ملز کراچی میں ملازمت اختیار کر لی اظہار قاضی اسی کو اپنا مستقبل سمجھ بیٹھے تھے اور اسی شعبے میں مزید ترقی کے لیے کوشاں تھے لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ قدرت نے ان کے لیے کیا مقام رکھا ہے اظہار قاضی سٹیل ملز کے منجر سید المنیم کی نظروں میں آگئے جو اظہار قاضی کی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوئے عبد المنیم نے اظہار قاضی کو معروف ڈراما نگار فاطمہ سریعہ سے ملوایا فاطمہ سریعہ کو اظہار قاضی سے متعلق جو سب سے زیادہ چیز پسند آئی وہ امیتہ بچن سے مشابعت تھی فاطمہ سریعہ نے اظہار قاضی کو اپنے ڈراما انا میں کاسٹ کرنے کا فیصلہ کیا اس طرح اظہار قاضی کے شو بیز میں کریئر کا آغاز ہوتا ہے ڈراما سیریل انا 1982 میں ریلیس ہوا تھا دلچسپ طور پر انہیں درمیانی قسطوں میں کچھ منٹ کا رول دیا گیا اور اس سے بھی دلچسپ یہ کہ انہیں ایک بھی ڈائلوگ نہیں دیا گیا تھا اس طرح اظہار قاضی ٹی وی پر اپنی پہلی اپیننس کے دوران کچھ دیر کے لیے سکرین پر آئے اور پھر بغیر کچھ بولے چلے گئے لیکن سکرین پر کچھ دیر کا رول ہی اظہار قاضی کے لیے لکی ثابت ہوا ڈراما شائکین نے اظہار قاضی کی امیتہ بچن سے مشابیت کو بہت پسند کیا جو کہ اظہار قاضی کے لیے فائدہ من ثابت ہوا کیونکہ انہیں دیگر ڈراموں میں کاسٹ کیا جانے لگا ڈراما سیریل انا کے بعد اظہار قاضی کو ڈراما دائرہ اور گردش میں کاسٹ کیا گیا جہاں وہ لیڈ رول میں نظر آئے ڈراما سیریل دائرہ اور گردش کو بہت پذیرائی ملی جسے اظہار قاضی کو ٹیلویجن کی دنیا سے پہلی پہچان حاصل ہوئی ٹیلویجن میں کامیابی کے بعد اظہار قاضی نے فلم دنیا میں اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کر لیا ان کے لیے یہ فیصلہ انتہائی مشکل تھا کیونکہ اس کے لیے انہیں سٹیل ملز میں اپنی نوکری کو چھوڑنا تھا جو کہ ان کے لیے قابل بروسہ ذریعہ روزگار تھا اظہار قاضی نے بہت سوچ پچار کے بعد آخر کار انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا اور انجینئر کی نوکری چھوڑ کر فلم دنیا میں اپنی قسمت کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا فلم دنیا میں سب سے پہلے فلم ساز نظر شباب نے اظہار قاضی کو اپنی فلم روبی میں کاسٹ کیا جو کہ انیس سو چیاسی میں ریلیز ہوئی تھی فلم روبی میں سبیتہ اظہار قاضی کی ہیرون بنی تھی جبکہ دیگر کاسٹ میں شفی محمد اور رنگیلا بھی کاسٹ کا ایسا تھے اسی کی دہائی میں اردو فلموں کا بول بالا تھا جس میں گنڈاسا کلچر پروان چڑھتے ہوئے اروج کی بلنیوں کو چھو رہا تھا اردو فلموں کا زوال ہو چکا تھا اور اردو فلموں کی ہیرو پنجابی فلموں میں قسمت آزمان رہے تھے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہو گئی کہ فلم روبی ایک اردو فلم ہونے کے باوجود سپر ایٹ ثابت ہوئی اس فلم نے گولڈن جبلی منائی تھی اور انسٹھ افتوں تک کے لیے سینما گھروں کی زینت بنی رہی انیس سو چھاسی کے سال ہی اظہار قاضی کی ایک اور کامیاب فلم بنگکوک کے چو ریلیس ہوئی تھی اس فلم میں اظہار قاضی کی شمولیت بڑی دلچسپ تھی دراصل فلم کے ڈیریکٹر جان محمد جعوید شیخ کو مرکزی رول میں کاسٹ کر چکے تھے لیکن جعوید شیخ اپنی بیوی اگاکارہ سلمہ آگا کے ساتھ انڈیا کے دور پر چلے گئے جس وجہ سے مجبورا جان محمد کو جعوید شیخ کی جگہ کسی اور کو کاسٹ کرنا پڑا اور جان محمد نے اظہار قاضی کو جعوید شیخ کے مقابلے میں کاسٹ کرنے میں افادیت جانی اور اس طرح اظہار قاضی فلم بنگکوک کے کالے چور میں ہیرو جلوگر ہوئے جبکہ فلم میں مصطفیٰ قریشی، مزفر عدیب اور رنگیلا جیسے منجوئے فنکار شامل تھے اپنی پہلی ہی فلم کی کامیابی سے اظہار قاضی کے لیے فلم دنیا کے دروازے بڑی شدت سے کھلے اور انہیں ہر فلم ساز نے پیشکش کرنا شروع کر دی اور نتیجتاً 1987 کے سال اظہار قاضی کی پردہ سکرین پر چھے فلمیں ریلیز ہوئیں جس میں سے Love in Nepal اور فلم دولاری سپریٹ رہیں جبکہ دیگر فلموں نے درمیانے درجے کی کامیابی حاصل کی ان فلموں میں اظہار قاضی کو وقت کے تمام بڑے سٹارز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا جس میں سے سلطان راہی کے ہمراہ کام کرنا انتہائی احزاز کی بات تھی فلم Love in Nepal منگلہ دیش اور نپال کی کو پرڈکشن کے مدد سے بنائے گئی تھی اس فلم کی خاص بات یہ ہے کہ اظہار قاضی محض دو فلموں کے بعد شبنم کے ہیرو بن چکے تھے فلم Love in Nepal میں اظہار قاضی کی ہیرو بن شبنم تھی جو کہ لولی وڈ کی سب فیول کی اداکارہ تھی فلم کی دیگر کاسٹ میں اسمائل شاہ اور نغمہ بیگم شامل تھے فلم دولاری اظہار قاضی کے کریر کی سب سے بڑے فلم ثابت ہوئی تھی فلم دولاری کے خالق عظیم فلمساز حیدر چہدری تھے اس فلم میں انجمن نے ٹائٹل رول کیا تھا جبکہ فلم کی دیگر کاسٹ میں اظہار قاضی کے لاوہ سلطان راہی نغمہ بیگم فردوس بیگم بہار بیگم اور ہمیوں قریشی کاسٹ کیسا تھے اس فلم میں اظہار قاضی سلطان راہی کے ساتھ سیکنڈ ہیرو آئے تھے فلم کے کامیابی اس کے لا زوال گیتوں کا بھی نتیجہ تھی فلم دولاری میں نور جہان کے گیت چنہ کتھاں گزاری و راتوے اور مسرت نظیر کے گیت میرا لانگ آوچہ کو لا زوال شورت ملی تھی دونوں گانے آج بھی روز اول کی طرح مقبول ہیں اسی کی دہائی میں اظہار قاضی کی آخری کامیاب فلم باغی حسینہ تھی جس میں وہ بابرہ شریف کے ساتھ ہیرو جلوگر ہوئے تھے اس فلم میں اسماعیل شاہ بھی ان کے ہمرا تھے نوے کی دہائی میں بھی اظہار قاضی نے کئی سپر فلموں میں کام کیا ان کی زیادہ تر سپرٹ فلموں میں سلطان راہی بھی کاسٹ کا ایس ہوتے تھے نوے کی دہائی کا آغاز اظہار قاضی کے لیے فلم عبداللہ دی گریٹ اور ہیرو سے ہوا جو کہ انیس سو بانوے میں ریلیز ہوئی تھی فلم عبداللہ دی گریٹ میں ادھکار ندیم نے ٹائٹل رول کیا تھا جبکہ اظہار قاضی روایتی ہیرو تھے فلم میں سائمان ندیم کی ہیرون جبکہ نیلی اظہار قاضی کی ہیرون بنی تھی دیگر کاسٹ میں رنگیلا اور ہمائیو کریشی شامل تھے فلم ہیرو ایک انتہائی یادگار فلم تھی کیونکہ اس فلم میں جان ریمبو کو متعارف کروایا گیا تھا جان ریمبو کے لیے یہ ڈیبیو فلم تھی جس میں وہ اپنے سپنوں کی حسینہ صاحبہ کے ساتھ ہیرو آئے تھے اس فلم میں تین بڑے کامیڈینز البیلا، رنگیلا اور جعوید کودو کو کاسٹ کیا گیا تھا فلم کے گیت کافی مقبول رہے لیکن نور جہاں کے گیت سانو نہر والے پلت بلاکے کو لا زوال شورت ملی تھی انہوں نے والے پلت بلاکے کے بھورے ماہی کتھے رہ گیا انیس سو ترانوے میں اظہار قاضی کی ایک اور کامیاب فلم خدا گوہ ریلیس ہوئی تھی جس میں انہوں نے وقت کے چار بڑے سپرسٹارز سلطان راہی، جوے شیخ، ندیم بیگ اور یوسف خان کے ساتھ کام کیا اس فلم نے سلور جبلی منائی تھی اور چھتیس ہفتوں تک کے لیے سینما گھروں میں چلتی رہی نوے کی دہائی میں اظہار قاضی کے کریئر کی سب سے بڑی فلم سخی بادشاہ تھی جو کہ انیس سو چھانوے میں ریلیس ہوئی تھی فلم سخی بادشاہ نہ صرف اظہار قاضی کے لیے بلکہ پوری لولیورڈ انیرسٹری کے لیے ایک یادگار فلم تھی کیونکہ یہ فلم سلطان راہی کی وفات کے کچھ افتہ بعد ریلیس کی گئی اس فلم میں سلطان راہی اور اظہار قاضی کے علاوہ غلام مہیدین ہمیو قریشی، البیلہ، سائمہ، ریمہ، بہار بیگم اور ادھاکارہ نیلی کاسٹ کا ایسا تھے فلم سخی بادشاہ کو باکس آفیس پر تاریخی کامیابی ملی تھی سلطان راہی کے کروڑوں فینز میں ان کے بچھر جانے کا بے حد غم موجود تھا لہٰذا شائقین اپنے دلدادہ فنکار کی آخری جلکیاں دیکھ کر بہت روئے تھے فلم سخی بادشاہ نے ڈائمنڈ جبلی بنائی تھی اور دو سال تک کے لیے سینما گھروں کی زینت بنی رہی اس فلم میں نور جہان کا گیت کی دم دا پروسا یار دم آوے نہ آوے بہت مقبول ہوا تھا کی دم دا پروسا یار دم آوے نہ آوے سلطان راہی کی وفات کے بعد لولی ورڈ انڈسٹری اپنے زوال کی جانب گامزن ہو چکی تھی اب میاری فلموں میں حد درجہ کمی آ چکی تھی جس کی وجہ سے کئی بڑے بڑے ادھکار بے روزگار ہوئے اور متاثرین میں اظہار قاضی بھی سرے فہرش تھے اظہار قاضی کچھ سالوں کے لیے ضرور کام کرتے رہے مگر آخر کار تنگ آ کر فلم دنیا کو خیر بات کہ گئے فلم دنیا کو چھوڑنے کے بعد انہیں مالی مسائل کی تنگی کا سامنا رہا جس کے لیے وہ ریال سٹیٹ کے کاروبار سے وبستہ ہو گئے تھے گو کہ وہ زیادہ کامیاب نہ ہو سکے لیکن اظہار قاضی پر مانگنے کی نوبت نہیں آئی تھی انہوں نے مجموعی طور پر چھاسی فلموں میں کام کیا اس کے علاوہ کئی کامیاب ٹی وی ڈراموں کا بھی حصہ رہے اظہار قاضی کو اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت ساری نعمتوں سے نوازا وہیں اولاد کی نعمت بھی اتا کی ہے ان کے چار بیٹے اور ایک بیٹی ہے اظہار قاضی 23 دسمبر 2007 کو اپنی سالی کی شادی میں شریک تھے جہاں انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اپنے لاکھوں مددہوں سے بچھڑ گئے اظہار قاضی کے کام کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں میں اعلیٰ مقامتہ کرے ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ بہت سانی دیکھ سکیں